ہلو دوستو میرا نام ہے افضل حسین اور آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے میرے چینل ہیپی لرنی میں اور یہ ہے ہمارے ٹیلی کورس کا چیپٹر ٹویلو ہے what is voucher in ٹیلی ایئر پی نائن and types of voucher یعنی ٹیلی ایئر پی نائن میں voucher کی سکتے ہیں اور کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو دوستو ٹیلی کو پریکٹیکلی ہم پچھلے تین چیپٹر سے شروع کر چکے ہیں لیکن کوئی بھی انٹری کرنے سے پہلے یا آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ٹیلی میں تین ٹوپک کے بارے میں ابھی بھی سمجھنا ضروری ہے جس میں پہلا ہے voucher دوسرا ہے لیزر and تیسرا ہے گروپ ٹیلی میں یہ تین چیزیں کیا ہوتی ہے اور ان کا کیا یوز ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے تو فیلال ہم اس ویڈیو میں voucher کے بارے میں سمجھیں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے voucher کی definition کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلتے ہیں اس زمانے میں جب کمپیٹر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے اور accounting software کا تو نام ہی نہیں تھا لیکن تب بھی لوگ accounting کا تو کام کیا ہی کرتے تھے تو اس زمانے میں accounting کا کام کیسے ہوتا ہوگا دیکھیں voucher کا مطلب ہوتا ہے ایسا پیپر یا ایسی پرتی جس پر کچھ لکھا جاتا ہوں اب اگر میں بزنس کر رہا ہوں مال خرید بھی رہا ہوں بیج بھی رہا ہوں مال ادھار بھی خرید رہا ہوں اور ادھار بھی بیج رہا ہوں کسی سے پیمنٹ لے بھی رہا ہوں اور کسی کو پیمنٹ دے بھی رہا ہوں اب اتنے سارے transaction ہو رہے ہیں میں انہیں کہیں پہ لکھوں گا نہیں تو مجھ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے بزنس میں کیا ہو رہا ہے مجھے ادھاری کا پتا کہاں سے چلے گا تو انہیں سب لینڈین کا حساب رکھنے کے لیے لوگ الگ الگ کھاتا رجسٹر میں الگ الگ حساب رکھتے تھے جسے مال خریدہ تو اس کے لیے الگ رجسٹر مال بیچا تو اس کے لیے الگ رجسٹر کسی کو مال ادھار دیا تو اس کے لیے الگ رجسٹر مال ادھار لیا اس کے لیے الگ رجسٹر تو انہیں رجسٹر کو voucher کہا جاتا ہے یعنی وہ پرتی یا وہ پیپر جس پر کچھ لکھا جاتا ہو اب زمانہ ہو گیا ہے ڈیجیٹل ایکاؤنٹنگ کا کام آسان کرنے کے لیے کئی ایکاؤنٹنگ سافٹوئر آ چکے ہیں انہیں میں سے ایک سافٹوئر ہے ٹیلی ایئرپی نائن اور ٹیلی ایئرپی نائن میں بھی ان سبھی الگ الگ طرح کے لینڈین کو رکھنے کے لیے الگ الگ voucher ہوتے ہیں جسے ٹیلی کی لینڈویج میں ایکاؤنٹنگ voucher کہتے ہیں تو اب الگ الگ ریجیسٹر رکھنے کی وجہ ٹیلی ایئرپی نائن میں سیدھے ہی voucher میں انٹری کر کے وہ سب حساب اتنی آسانی سے رکھا جا سکتا ہے جسے رکھنے کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی اور ہاتھ سے ایکاؤنٹنگ کرنے والے بہت کم ایکاؤنٹنگ ہوا کرتے تھے اور آج انہیں ایکاؤنٹنگ سافٹوئر کی وجہ سے کئی لوگوں کو ایکاؤنٹنگ سیکھنے کا بھی اور ایکاؤنٹنگ کا کام بڑی آسانی سے کرنے کا بھی موقع ملائے تو جیسا کہ میں نے بتایا ٹیلی ایئرپی نائن میں بھی voucher ہوتے ہیں جسے ایکاؤنٹنگ voucher کہتے ہیں اور الگ الگ انٹریز کو کرنے کے لیے الگ الگ voucher ہوتے ہیں تو اب ان سبھی vouchers کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں اگلے پوائنٹ کی ٹائپس آف voucher یعنی voucher کے پرکار دیکھیں ایک بزنس میں کئی طرح کے لیندن ہوتے ہیں جیسے purchase of goods یعنی مال خریدنا sales of goods یعنی مال بیچنا payment اگر کسی سے مال خریدا ہے تو مال کے بدلے میں اپنے کو payment بھی دینا پڑتا ہے یا ویوپار میں کسی کو salary بھی دینی پڑتی ہے کرایا بھی دینا پڑتا ہے تو اس کو بولتا ہے payment اسی طرح receipt اگر کسی کو اپنے مال بیچا تو اسے payment لینے بھی پڑتے ہیں یعنی receipt کرنے بڑتے ہیں تو ان سبھی الگ الگ transaction کو record کرنے کے لئے daily irp9 میں بھی الگ الگ voucher ہوتے ہیں جنہیں accounting voucher کہا جاتا ہے ویسے daily irp9 میں کل 22 voucher ہوتے ہیں لیکن فلحال ہمارے basic course میں کیول 8 ہی voucher ایسے ہیں جو ہمارے کام آئیں گے باقی کے vouchers ایسے ہیں جو بڑی بڑی factories میں ہی کام میں لیے جاتے ہیں تو فلحال ہم انہی 8 voucher کے بارے میں بات کریں گے جو اس پرکار ہیں پہلا ہے purchase voucher جس کی shortcut ہے f9 purchase کی entry کرنے کے لئے purchase voucher کا use کیا جاتا ہے یعنی آپ نے کسی طرح کا کوئی بھی مال کسی سے بھی خریدا اس کی آپ کو entry کرنی ہے تو purchase کے voucher میں entry کی جاتی ہے جس کا shortcut ہے f9 اس کے بعد میں ہے sales voucher یعنی جس کا shortcut ہے f8 sales کی entry کرنے کے لئے sales voucher کا use کیا جاتا ہے یعنی آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی بھی مال کسی کو بھی بیچا اس کی entry اس voucher میں ہوگی اور اس کا shortcut ہے f8 اگلا ہے payment voucher جیسا کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو payment کیا ہے تو اس کی entry اس voucher میں ہوتی ہے اگر آپ نے کسی کو نگت یا bank کے دوارہ payment کیا ہے تو اس کی entry اس voucher میں کی جائے گی اس کا shortcut ہے f5 اگلا ہے receipt voucher اس کا shortcut ہے f6 اس کے بھی نام سے ہی پتا چل رہا ہے receipt یعنی پراپت ہونا اگر آپ کو کسی سے بھی نگت روپے یا bank میں روپے پراپت ہوتے ہیں تو اس کی entry اس voucher میں کی جاتی ہے اور اس کا shortcut ہے f6 اگلا voucher ہے contra voucher اس کا shortcut ہے f4 اور اس voucher میں کیول تین ہی طرح کی entry کی جاتی ہے پہلی اگر نگت روپے کو bank میں جمع کرائیں گے تو اس voucher میں entry ہوگی دوسری اگر اپنے bank خاتے سے نگت روپے نکلوائیں گے تو اس voucher میں entry ہوگی اور تیسری اپنے ہی کسی ایک خاتے سے اپنے ہی کسی دوسرے خاتے میں پیسے جمع کروائیں گے تب اس voucher میں entry ہوگی یعنی cash to bank bank to cash اور bank to bank یہ تین ہی entries اس voucher میں ہوگی اور اس کا shortcut ہے f4 اگلا ہے ہمارا general voucher جس کا shortcut ہے f7 دیکھئے ہم purchase کی entry کیول purchase کے voucher میں ہی کر سکتے ہیں sales کے voucher میں نہیں کر سکتے اسی طرح sales کی entry کو بھی کیول sales کے voucher میں ہی کر سکتے ہیں purchase کے voucher میں نہیں کر سکتے اسی طرح جتنے بھی voucher ہیں اس میں وہی entry ہوگی جس کے لیے وہ voucher بنائے گئے ہیں لیکن general voucher ایک ماتر ایسا voucher ہے جس میں کسی بھی طرح کی entry کی جا سکتی ہے purchase کی ہو چاہے sale کی ہو چاہے payment کی ہو یا پھر receipt کی ہو general voucher میں کوئی بھی voucher کی entry کی جا سکتی ہے لیکن جب purchase, sale, payment اور receipt کے لیے الگ الگ voucher بنے ہوئے ہیں تو general voucher کا کیا use ہے یہ ہم آگے course میں سکھیں گے کیونکہ یہی main voucher ہے جس میں ہمیں تھوڑی میند کرنے کی ضرورت ہے باقی سب میں entry کرنا آسان ہے اس voucher میں entry کرنے کے لیے آپ کو debit اور credit کرنا آنا ضروری ہے تب ہی اسی voucher میں آسانی سے entry کر سکتے تو اس voucher کے بارے میں آپ بھی اپن آگے course میں سکھیں گے اگلا ہے debit note جسے purchase return voucher بھی کہا جاتا ہے جس کی shortcut ہے control F9 purchase کی entry کرنے کے لیے purchase کا voucher ہے اسی طرح جب ہم خریدہ ہوا مال واپس لوٹا دیتے ہیں تو اس کی entry کرنے کے لیے debit note voucher کا use کیا جاتا ہے جس کا shortcut ہے control plus F9 یا اگر ہمیں کسی کے خاطے سے پیس سے کاٹنے ہو تو اس کی بھی entry debit note میں کی جاتی ہے جو ہم آگے چل کر سکھیں گے اس کے بعد اگلا voucher ہے credit note یعنی sales return جس کا shortcut ہے control plus F8 اب جس طرح sales کی entry sales کے voucher میں کی جاتی ہے اسی طرح اگر ہمارے دوارہ بیچا گیا مال custom حرام ہے واپس return کر دیتا ہے تو اس کی entry credit note میں ہوتی ہے جس کا shortcut ہے control plus F8 یا اگر ہمارے کھاتے سے کوئی پیسے کاٹتا ہے تو اس کی بھی entry credit note میں ہوتی ہے جس کا shortcut ہے control plus F8 تو دوستو یہ ہے وہ out voucher جس میں ہم کوئی بھی tele ERP9 کی entry کریں گے اور انہی آٹ voucher کا use ہمیں کرنا ہے انہی آٹ voucher میں ہمیں tele ERP9 میں کوئی بھی entry کرنی ہے اب tele ERP9 میں یہ voucher کہاں پہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں tele کو open کر لینے کے بعد میں سب سے پہلے جو آپ کے سامنے پیج کھلے گا اس کو بولتے ہیں gateway of tele اور gateway of tele میں transaction کے انڈر میں ایک option آپ کو ملے گا accounting voucher یہی وہ voucher ہے جس کی ہم بات کریں تو آپ کو simply کیا کرنا ہے accounting voucher میں آ کر کے انٹر کرنا ہے یا پھر اس کی shortcut کی ہے V جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ keyboard میں direct V بھی press کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ V press کروں گا اب جیسے ہی میں نے یہاں پہ V press کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کھلا ہے اس کو بولتے ہیں voucher اور یہ کون سا voucher ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے payment یعنی یہ payment کا voucher ہے اور باقی کے voucher کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ جو function بار دکھ رہا ہے وہاں پہ مل جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے F4 یعنی contra voucher اس کے بعد میں ہے F5 payment voucher یہ ابھی disable ہوا وہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ already open ہے payment voucher already open ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ملے گا F6 receipt voucher اس کے بعد میں F7 general voucher اس کے بعد میں F8 یعنی sales کا voucher اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ credit note کا voucher ہے جس کی shortcut control F8 میں نے بتائی تھی وہ بھی یہاں پہ disable ہے تو جیسا کہ میں نے بتائی تھی تیلی یا ارمین میں کچھ ایسا features ہوتے ہیں جن کو ضرورت کے حصاب سے activate کیا جا سکتا ہے تو credit note اور debit note کے features کو بھی ہمیں پہلے activate کرنا پڑے گا تب ہی یہاں پہ ہم use کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے F9 purchase کا voucher تو جتنے بھی vouchers کی detail ہے وہ سب جہاں پہ دیوئی اور سب کے shortcut لکھے ہوئے ہیں اب اگر simply مجھے مال لیجیے F6 receipt کا voucher open کرنا ہے تو keyboard میں جو اوپر function کی ہوتی ہے اس میں سے F6 میں جیسی place کروں گا تو جہاں پہ receipt کا voucher دیکھ سکتے ہیں آپ open ہو جائے گا اسی طرح مال لیجیے مجھے F8 sales کا voucher open کرنا ہے sales کی entry کرنی ہے purchase کی entry کرنے کے لیے purchase کا voucher open کریں گے sales کی entry کرنے کے لیے sales کا voucher open کریں گے تو مال لیجیے مجھے sales کی entry کرنی ہے تو sales کی entry کرنے کے لیے سب سے پہلے sales کا voucher open کرنا پڑے گا تو اس کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں function bar میں لکھا ہوا sales کے voucher کے لیے آپ کو F8 press کرنا ہے اس ساری shortcut کی آپ کے سامنے تو میں یہاں پہ simply F8 press کروں گا تو میرے sales کا voucher open ہو جائے گا تو یہ ہوتے ہیں daily ERP9 میں vouchers اور یہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کو اپنے کو ضرورت کے حساب سے use کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ topic اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کسی طرح کی کوئی بھی بلے چانی ہو تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے notes download کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے description میں انکھ link دی ہوئی ہے اس link پہ آپ click کر کے notes کو download کر سکتے ہیں تو اب اگلا ہمارا chapter رہے گا chapter 13 what is laser and groups in tele ERP9 tele ERP9 میں laser اور group کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا use ہوتا ہے یہ ہم اگلے chapter میں سمجھیں گے تو جلدی ملیں گے اگلے chapter میں تب تک کے لیے take care and happy learning